اگر آپ کو بتاؤں گا کیا نا پروفیشنل ریل سٹیٹ ایجنٹ کو رہنا چاہیے یا کیسے آپ اور بیٹر کر سکتے ہو ہر جگہ بات ہوتی ہے پروفیشنل کی لوگ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں کام کرنا ہے نا تو سب سے پہلے کیا ہے گا اس میں آپ کا پہنا ہوا کیونکہ ٹھیک ہے آج کل واک ان تو ہے نہیں کہ آپ کا آفیس میں بہت یہ چیزیں لگاؤ ایسا فرنیچر لگاؤ ایسے لوگوں ایسے برانڈنگ کرو یہ سب بہت کم ہارڈی ٹو 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 فائی پرسن بھی نہیں لگتا جو آفیس آتے ہیں تو زیادہ اس کی نہیں ہے بٹ آپ خود چلتا فرتا اپنا شو روم ہو شو روم میں جیسے چیزیں سجا کے رکھی رہتی نا ویسے آپ کو بھی ٹھیک ٹاک رہنا چاہیے پروفیشنل کپڑے پہننے چاہیے کہنے کا یہ مطلب ہے شارپ ڈریش ہونا چاہیے اور اس کا رول میں ہمیشہ ایک ہی بولتا ہوں کی جس سے آپ ملنے جا رہے ہو اس کے ایکول یا اس سے تھوڑا بیٹر بس یہ دھیان رکھو اگر میں کسان سے ملنے جا رہا ہوں تو ضرور نہیں کی ٹائی شوٹ اگر میں بیچ کی بات کر رہا ہوں ریزرٹ بیچ رہا ہوں تو تھوڑے کیجئلز میں بھی میں جا سکتا ہوں جلو نہیں کہ ایک دم وہ ایسے جائیں تو بھی ٹھیک پر آپ کو سمجھنا ہے ڈریس پار ڈوکیزن شادی کے لیے جیسے تیار ہوتے ہیں جیسے ہم آپ دیکھ دیکھیں اگر پرائی منسٹر صاحب ٹی شرٹ نرین موڈی صاحب ہمارے آگئے ٹی شرٹ اور جین میں تو کیسا لگے گا عجیب لگے گا نا تو جو آپ کا پروفیشن ہے ویسے ہی آپ کپڑے پہنتے ہو تو اچھا لک آتا ہے اور you know less is more ہمیشہ یہ چیز کو دھیان رکھو پانچ انگل یہ پہر لیا بریس لیٹ پہن دیا ایدھر گول ڈال دیا سب چمک دھمک بال بالی بیلی ایسا you know سیمپل جتنا رہ گے اتنا اچھا لگتا ہے keep it simple ہوتا کیا ہے جیسے میں نے تو اس کو شرٹ پینٹ لائٹ شرٹ ڈار پینٹ بس یہ کامنیشن ایک دم بیسٹ ہے کبھی پہننا ہے تو ریڈ ٹائی کام ختم ہو گیا تو یہ یہ ہوتا ہے سلیپر میں کبھی نہیں رہتے ہیں شوز تو ہونا ہی چاہیے بیٹر ہے لیس والا بٹ آپ ٹھیک ہے لوفر وگرہ بھی پہن سکتے ہو بٹھوڑا سا جتنا اچھا ہوگی آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کا سیلپ ایمیج ہائی رہتا ہے اگر آپ اچھے سے بیلڈریس ہو تو کوئی بھی میں جاتا ہوں جہاں آپ دیکھو ویلڈر کے آفیس میں جاتے کہ لوگ کیسے ہیں اور وہاں میں ایسے ہی ایک پلاسٹک کی دہلی میں ڈاکیمنٹ لے لیا چپل پہن لیا گھٹکہ کھایا ہوا ہے اور میں بات کر رہا ہوں تو کسا خراب بندہ لگتا ہے نا اپنے آپ میں آپ کی پرسنل لائپ میں جیسے رہنے رہے ہو جیسے بزنس آتے ہو تو تھوڑا پروفیشنل رہنا ہے ڈیوشویا مار لینے کا پر ایسا نہیں کیا اگرام بہت زیادہ پروفیوم اگرام ہی جہدہ ہی ملکہ کبھی تو اور ہو جاتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بال جتنے چھوٹے رہتے ہیں ہمیشہ اچھے دکھتے ہیں بڑا جنٹل من کا لکھاتا ہے بہت ایسے چوٹی بٹی ایسے لگا کے اور بروکلر میں کچھ بھی ایسا اچھا پروفیشنل میں کیسے رہا ہوں تو جیدہ بیٹر لگتا ہے تو یہ کچھ سیمپل چیزیں ہیں جس سے آپ کا پہنا ہوا ہے کیونکہ پہلا ایمپریشن آپ کو دیکھ کے بناتا ہے جب آپ بات کرتے ہو تو الگ بات ہے وہ اچھا جانا چاہیے اس کے ذماغ میں سیکنڈ چیز آتی ہے پروفیشنل آپ کو ہونا ہے کمیونکیشن سکل میں آپ کی بات چیز بڑے لہجے سے ہونی چاہیے کبھی ابھی گصے میں کبھی کسی کو کچھ بول دیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کئی جو پرانے ٹائپ کے بروکر تھے تو آڑی تیڑی بھائی گیری والی بات رہتے ہیں وہ بہت سارے میری خود کی لینگویج کافی ریئے سٹیٹ میں آنے کے بعد نہ بگڑ سی گئی ہے یہ تو ہوجی لوگ تو کیسے ڈسپلین اور بڑے ریسپیکٹوالی لینگویج یوز کرتے تھے اور ابھی تھوڑا سامنے یہ بھائی کیا سوچ رہے تھے تو آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ آپ بڑے ریسپیکٹوالی لینگویج یوز کریں جو بھی بات کریں جیوری نہیں کہ آپ کو انگلیش ہی آنے کا بسری ہے بہت کتنا زیادہ آپ ساری پلیز تھانک یوں گوڑ گریٹ آسم یہ ورڈ بیچ بیچ میں یوز کرتے ہو تو بڑا اس کا اچھا ترباو پڑتا ہے آپ پروفیشنل ہونے چاہیے آج بہت کل بہت کمکنیکیشن رہتا ہے تو آپ کو میسیجز وغیرہ بڑے مست ہونے چاہیے تو دہ پوائنٹ کرسٹل کلیر بہت اچھا لگتا ہے سب پروپر کمکنیکیٹ ہو رہا ہے نے تو کچھ بھی دیا اتنا بڑا اور سماج میں بھی نہیں آیا تو فائدہ نہیں ہے یا ریٹن جو بھی مٹریل ہے ایررلیس ہو سپیلنگ غلط ہے نام کیاپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہونا تھا نہیں ہے مل میں لکھ دیا کچھ غلطیاں ہو گئی پتہ لگا پرانا والا ادھر آگیا اس میں دکھائی دے رہا ہے کٹ کوپی پیسٹ کیا ہے تو وہاں بھی بڑا پروفیشنل آپ کو ہونا ہے آپ نہیں آتا کوئی بات نہیں سب کوپی کرو نیٹ پہ سب آولیبل ہے میل میں کیا کیا لکھنا چاہیے میسج میں کیسے لکھنا چاہیے تو اس سے ایک آپ کے بہت پروفیشنل جو ہے نا اس پر ایمیج پر فرق پلے گا سامنے والا آپ کو پہچانے کا آج کل بہت پرسنل میٹنگ کم ہوتی ہے اب پرسنل میٹنگ کی بات آئی تو ون آن ون یا فیس ٹو فیس میٹنگ ہم جو بولتے ہیں وہ اس میں بہت پروفیشنلزم کی ضرورت ہے کچھ نہیں بیسک تو آئی کانٹیکٹ تو ہونا چاہیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بول رہا ہوں آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے آپ کو کپڑے پہننے چاہیے باتیں تو آپ ابھی بھی سن رہے تھے لیکن عجیب نہیں لگا آپ کو بہت ضروری ہے جب بھی آپ آئی کانٹیکٹ نہیں رکھ کے بات کرتے تو سامنے والا کو لگتا ہے آپ کو اس تو چھپا رہے ہیں کچھ جھونڈ بول رہے ہیں تو کوشش کرو اور ایک دم ایسا گھر کے بھی نہیں دیکھنا آئی کانٹیکٹ ٹھیک ہے سمپل آئی کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور کیسے ہاتھ ملاتے ہو کیسے بٹھاتے ہو سب طریقے سے سسٹیمیٹی ہونا چاہیے کچھ بھی کیسے بھی نہیں کوئی آیا ہے ابھی میرے سامنے بیٹھا ہے وہ کچھ باتیں کر رہا ہے بہت کچھ بھی ہو بٹ میں اپنے پیر کو ایسے کرلوں بیٹھنا یہ بھی میرا آفیس ہے میری مرج یہ پر کوئی عجیب سے لگے گا نا تو مجھے کیسے کوئی آجائے یا سر ایک دم ایسے الڈٹ ہو کے بیٹھنا ہمیشہ اچھا ہے بہت سارا ایسا یہ وہ کرنے سے اچھا کچھ نہیں سمجھنا تھا تو سمپل آپ بات کریں تو یہ اچھا آپ کو فیلنگ دے گا تو یہ وہ گئے میٹنگ میں اس کے یاد کچھ نہیں تو کوئی آیا تو ایک بس لری 200 ایمل والی پانی کی بوٹل ابھی گرمی آیا جیسے ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کا ایک دے دینا بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو پتا ہے کیا اور یہ بنتا ہے میں بھی کہیں جاتا ہوں کوئی اگر پانی پوچھ لے ایسا نہیں کہ وہ گلاس میں گلاس کتنا گندہ رہتا کہاں سے پانی کو لوگ آوائیڈ کرتے ہیں آج کل لوگ بہت ہیلتھ کانشیس ہیں یا ہائیجین کا بہت یہ رہتا ہے تھوڑا سا انویشمنٹ ہے لیکن مہست فرق دیتا ہے دوسروں سے آپ فرق آجاتا ہے بھئی اپنے تم پیتے رہو جو بھی ہے بہت کسی کو تو بزلری دو ہے وہ لوکل برانڈ ایک روپے کے لیے وہ مجھے نہیں آتا ہے اس سے آپ کا دیکھتا ہے کہ آپ کیا ہو ٹھیک ہے آج کل ہم سبھی جانتے ہیں کہ آن لائن پریجنس ہمارا کتنا ایمپورٹنٹ ہے کوئی بھی بزنس میرا دس کروڑ کا آفیس ہے پر اس سے کہیں جیدہ کہ آن لائن کا پریجنس کیسا ہے آپ کا سوشل میڈیا پر آپ کیسے ہو تو وہ ایک اچھی ویب سائٹ جو کی پروفیشنل دیکھیں جیدہ بہت سارے پیجز نہ ہو جتنا رہے بڑی ساری انفرمیشن ایک کریٹ رہے اپ ڈیٹڈ رہے اس سے بھی بڑا پروفیشنل طریقے کا فرق پڑتا ہے جیسے میں ہوں تو اتنا میں نے ویب سائٹ ہو گیا پر کبھی یوز ہی نہیں کیا تو ٹھیک ہے پر میرا ماننا ہے آنے والے دنوں میں ایک اگر رہے تو اچھا ہے تو چاہے آپ کا لنگ کلین ہو فیس بک ہے کوئی اچھے کالی فائیڈ بندے کو رکھو جو وہاں پر پوشٹ کرے تو وہ صحیح ہے سب چیز تو لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کچھ نہیں تو اپنا ریویو کا پیج جو گوگل کرتا ہے وہ جرور بنائیں بزنس کا ہے تو لوگوں سے ریکویس بھی کریں ریویو دینے کے لیے تو لوگ وہاں پہ آپ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا جو آپ کے بلائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں چھوٹی چیز آپ کو کوئی بولے گا نہیں لیکن وہ چیک کرتا ہے میرے کیس میں دس میں سے پانچ لوگ ایسے ہوتے ہیں کی وہ میرے بارے میں پورا شٹڈی کیے رہتے ہیں کیونکہ میرے پاس ہی کام کرانا چاہتے ہیں بڑے اچھے بات کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کیا سر آپ کو میرا ریفرنس کہاں سے ملا اور آپ کیوں میرے سے اتنا تو بولتے ہیں سرنات we know everything about you i have gone through your profile so you know اس کا مطلب وہ لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے جان مجھ کی انٹینشن نہیں کیا سمجھ میں آتی ہے میں بھی کوئی amazon پہ لیتا ہوں تو ریویو دیکھتا ہوں کتنے سٹار اس کی ریٹنگ ملی ہے اور اگر ملی ہے تو اچھی کیونکہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ایک دو تو آپ پیسے سے کرا سکتے اور اوپر ایسے سو سیکڑوں ہجار ہو تو نہیں ہوتے آپ دیکھو ان چیزوں کا دھیان رکھو تو ایسے آپ چھوٹی چیزیں جیسے آپ لسٹنگ کر رہے ہو تو ایک کوالٹی فوٹو کوئی بھی کیمرے سے ایک ایسا بھی جیسے تھا فوٹو میں بھولتا ہوں لے کے آ جانا تو جو جیسا پڑھا تھا ایک پروفیشنل آدمی کو بنانا دو ویڈیو وہ جھانتا ہے کہ کیسے لائٹ کتنا اچھا لائٹ کا ایفیکٹ بہت بڑا رہتا ہے فوٹوگرافی میں ایک بہترین کالٹی کے فوٹوز یا ویڈیوز بناو وہ سینڈ کرو کوئی مانگتا ہے آپ دیکھو کتنا بڑا فرق پڑے گا آپ کچھ بھی بھیج دینے سے نہیں ہوتا ہے نا وہاں پہ پروفیشنل ہونے کی بہت جررت ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ اس کو ایمپرو کرو آپ دیکھنا اورال آپ کا بزنس بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ان چیزوں کو جو بھی بتاتا ہوں اس کا فائدہ تبھی ہے applied knowledge is power خالی سن لیا اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ جاننا ہے لائک کرو مجھے موٹیویشن آتا ہے اس سے ملتے ہیں انگلے وڈیو میں take care thank you Within سوٹی بات آپ پہنویشن آتا ہے آپ پہنویشن آپ من انگلہ پہنج آپ آپ رب پہنے آپ پہنج